سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ سرکار پچیس سال کے اور ام المؤمنین حضرت خدیجتر کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سال کی توجہ چاہو ام المؤمنین حضرت خدیجتر کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس سال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے حضور جوان وہ بیوہ کئی بچوں کی ماں اور سرکار نکاح فرمات احسان فرمایا ام المؤمنین حضرت خدیجتر کبرا پر لیکن قربان جائیے خدا کی قسم کوئی صیرت کی کتاب میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سرکار نے ام المؤمنین حضرت خدیجتر کبرا کو یہ کبھی فرمایا ہو خدیجتر تم پر میں نے احسان کیا کبھی نہیں فرمایا کبھی نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کماری بیوی کی حیثیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے عبد میں آئیں تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کہا کرتے ام المؤمنین حضرت خدیجتر کبرا کی تعریف جب کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتی کہ سرکار آپ الزعیفہ کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں تو سرکار فرماتے اللہ اکبر قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے میرے لئے بہت ساتھ دیا ہے اور اس نے میری دابت قبول کر کے اسلام کی آگوش میں سب سے پہلے اس نے خدم رکھا ہے آپ پنتازہ لگائے آج کسی غریب کی شاہ لڑکی سے شادی کر کی گھر میں لے کر کے آئے وہ زیور پینانا شروع کیا تو شور گئے گا تیری ماں کیاں کبھی دیکھی تھی تو نہیں ہے ہدھ ہو گئی یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تم کو اللہ نے تمہاری بیوی کی وجہ سے روزی عطا فرمائے اور اگر کوئی یہ کہے کہ بیوی کی وجہ سے روزی نہیں ملتی تو میں اسے حضور کا ارشاد سنا دیتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غریب صاحبی آئے حرص کرتے ہیں حضور اتنا غریب وہ کھانے پینے کے لالے پڑھ گئے سرکار نے فرمایا شادی کرنی تو حرص کرتے ہیں حضور خود کے کھانے کے لالے ہیں شادی کروں گا اس کو کہاں سے کھنا ہوں گا کہا اللہ اس کے صدقے میں برکت ادا فرمائے گا اور اللہ نے نکاح کے اندر برکت رکھی اور اللہ نے بیوی کے عوض کے اندر روزی عطا فرمائی بعض ظالم ایسے ہیں جن کو کوئی لڑکی دیتا نہیں اتنے غریب ہوتے ہیں کوئی لڑکی نہیں دیتا اور پھر لڑکی مل جاتی ہے تو اللہ وارے نیارے کر دیتا ہے مال مال ہو جاتے ہیں بہت دولت مل جاتی ہے تو دولت ملنے کے بعد پھر نظر پھر جاتی ہے کہیں اور دماغ گھوم جاتا ہے اب اس میں عیب نظر آتے ہیں یہ کالی ہے پڑی لکھی نہیں ان پڑھے کمار ہے بات کرنے کا ڈھن نہیں یہ ساری سے کیا کہتے ہو کہاں جا رہے ہو یہ سارا معاملہ صرف اس لیے ہے کہ حضور کی صیرت آپ نے نہیں پڑھا یہ ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ کے فرامین نہیں پڑھے